حسین نے فیصلہ کر لیا میں مدینہ شڑ کے مکہ چلے جاواں گا تاکہ کوئی خون خرابا نوویں کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پویں یہ دو حسین پاک اپنے گھاریاں دینے خاندان والیاں نو کٹھیاں کر دینے اپنے بھائیاں نو بلان دینے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب نو بلان دینے اونو محمد سارا خاندان کٹھا کی تب فرمایا میرے خاندان والیاں سن لوو میں فیصلہ کر لیا با مدینہ شڑ دے مانگا نانے دا روزہ شڑ دے مانگا اما دا مزار شڑ دے مانگا مگر یزیدی حکومت قبول نہیں کرانگا آکا حسین جو تیادہ فیصلہ با اسی میں قبول کرنے ہم فرمایا ایسا کریے اج آخری بنا نانے دے مزار تے حاضر ہو جائیے نانے دے روزہ تے آگئے حسین سلام عرض کیتا آکیا نانا جی آخری سلام عرض کر کے جاریاں ہم پتہ نہیں زندگی نے وفا کیتے واپس آما یا نا یام ہم پیرا آخری سلام قبول کرو نانا حسین او وان جدے واسطے تسا سجدے لمبے کر دیتے جدے واسطے تسی خطبہ جمع شرد دیتا جدے واسطے ہر نیا مگا کے دیتیاں میں نانا حسین او با جنیا تیرے کندیاں تے بیٹھ کے تیریاں ظلفہ دے نار کھیڑ دا ریاں مگر میں نو جانا ضروری ہو گیا تیرے دین دی تبلیغ لازم ہو گئی ہے حسین جدو انہی بات ہوں دیئے سارے جیئے حسین دے بھائی ہم شیرہ رشتے دار نانے دے روزے تے سلام عرض کر دینے جدو چلنے لگ دینے مسلمانوں آخری سلام عرض کر کے باپ سارے نے ذرا سوچو تے سئیم جس بندے دیں جس علاقے دیں اندر پچپن تو لے کے جوانی گزری ہو گئی ہے اچانک انوالا کا شڑنا پہ جویں تے او دی کفیت کی ہو گئی حسین جس علاقے نو شڑ کے جارے نے ایتھے انہی کئی یادہ وبستانے حسین دے نانے دا مزار اس جگاتے ہیں اما فاطمہ تو زہرا دا مزار اس جگاتے ہیں حسین دے بھائی حسن دی قبر جنت علمہ کی دے اندر مگر حسین فیصلہ کر چکے نے ایتھو نانے دے مزار تو حاضرون تو بعد نواز سائے رسول جگر گوشہ بطول جنت البقیدی اندر راندے نے اپنی اما دی کبرتے جاکے آخری سلامت کی تم اما جی حسین مدینہ شڑ کے جاریاں باں کیا دے دو آخری سلام از کر کے اجازت لینواز تے حاضر ہویاں باں اما دے مزار دے بچوں آواز آن دیئے میرا بیٹا حسین گبرانہ نہ پریشانہ نہ ہونا جدو مدانے کربلا دے اندر سواری تو نیچے آوے گا اگے گودی فاطمہ تو زہرادی ہووے گی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمتیں اسلام کر جائیں اور یہ ہو شرط سے نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے وہ شرط سے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دیبان رہ جائے او لٹے جائے پھر میں چوک حسین دیں پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حسین الویدہ کہہ کے رات دیں ہندیرے دیں اندر سواریاں تیار ہو گئیاں کافلہ تیار ہو گئیاں جدو چلے لگ دینے حسین دی اڑا دینے وجہ دو بیٹیاں نے چار بیٹے نے ایک بیٹی دانا سیدہ سگرہ وان دوسری بیٹی دانا سیدہ سکینہ وان عام کتاباں والے ایلکھ دینے کہ سگرہ مدینے دیں اندر رہیانے سکینہ نال گئیانے مسلمانوں سیدہ سگرہ چھوٹی عمر نہیں جوانا شادی شدہ نے بیٹے نے حسن موسنہ انہ دا شوہرہ امام حسن دا بیٹا انہ دا شوہرہ میاں بیوی دونوں مدینہ پاک رہنے ایک یوں نے گئے وجہ کیے علماء کہندے نے بجائے حسین جان دیرسند اگر بیٹا حسن موسنہ تسی بھی چلے جاؤ گے بیٹی سگرہ تسی میں چلے جاؤ گے اگر جا میں شہادت نوش کر لوگے پھر گاؤس پا کر گے لال کتھوں پیدا ہونگے حسین دا اگر شوٹا بیٹا جدہ نا علی اسگر سعیدہ سگرہ نے اٹھایا انہ کیا بابا ٹھہرو ذرا میں نوں اپنے بھائی نہ مل لیں دیو تسی جا رہے ہو چلو چھوٹا بھائی ہے میرا میں ذرا پیار کر لیں علی اسگرہ پریام شیرہ دی گو دی دے اندر ہم شیرہ نو بھائی نہ بڑا پیار اوہ شالہ وشڑ نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیا بیڑا شالہ وشڑ نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیا بیڑا جس بین دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینم جدو انہی بات ہون دیئے حسین فرما دینے بیٹی سگرہ اپنے بھائی نہ دیو تاکہ سفر شروع کی تاجابیں جدو اگے جا کے اٹھان دیں کوشش کر دیں کسی شہر بنو اگے آن دیا نے کسی دو سعیدہ زینبان دیا نے اسگر جڑا اپنی ہم شیرہ دیں کولا آن واسدے تیار نہیں جدو انہی بات ہون دیئے اکھیا بیٹی دے وہ اکھیا بابا میرا بھائی ہے اگر جانا نہیں چاندہ تے پھر تسی کیوں لے کے جا رہے ہو فرمایا نہیں بیٹی ہے بات نہیں تسی ایسا کرو مل لیا با کوئی گل نہیں اجازت دے وہ بھائی نہ دے دیو تاکہ سفر شروع کریں سارے آنے جا کے علی اسگر نہ اٹھا کے نال کھنڈی کوشش کر دیں علی اسگر اپنی باجی دی گودی دیں اندر جانا نہیں چاندیں حسین کے جا کے کیاں لگے بیٹا علی اسگر اگر توں یہ تھی رہ گئی ہو تیری قربانی دی ضرورت پہن گئی پھر شے مہینیان دا علی اسگر کتھوں آوے گا انہیں بات کرنے دے رہا علی اسگر و حسین دی گودی بے چا گئیں امام پاک نے انہوں نے اٹھایا آکھیں اب باز رائی تے دوسروں کلے کلے نے جا کے علی اسگر نو اٹھان دی کوشش کیتے ہیں مگر یہ بچہ اپنی گودی دے بھی چوان واسطے تیار نہیں تو ساں بات کیڑی کی تی علی اسگر اسے والے تیاری گودی دے اندر آگئے حسین آکھیا بس ایک کوئی جملہ بولیا بیٹا علی اسگر تیاری شہادتی ضرورت پہن گئی دوسری مدینہ پاک ہو پھر میں تیاروں کتھوں لبانگا تیاروں کتھوں تلاش کیتا جا بے گا انہیں گلدی دیر آتی علی اسگر میری گودی میں چا گیا گویا کہ حسین جان دینے دیکھ رہنے کنہ کنہ دی شہادتا فیصلہ رب العالمین مدہ نے کربلا دے اندر فرما دے تاوہ حسین اپنے ساتھیاں نونار لے کے مدینہ پاک شڑ کے مکہ پاک آگئے مدینہ پاک آگئے مدینہ پاک آبقائے